اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور دوسرا جو اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو بدگوئیاں کرتا ہے عیب جوئیاں کرتا ہے اور جو اپنی زبان سے جو عیزہ پہنچاتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اکیس مرتبہ یہ صورت حمزہ تلاوت کر کے اس دشمن کا تصور کر کے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس کو بدگوئی سے محفوظ کر دیں گے اور یہ اکتالیس دن پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اس طرح کے جتنے دشمن ہوں گے وہ دفعہ دور ہو جائیں گے اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر کسی زاری میں حاکم کے سامنے پیشی ہے کوٹ کے اندر پیشی ہے یا بیوی نے شور کے سامنے جانا ہے یا کسی چھوٹے نے بڑے کے سامنے پیش ہونا کوئی بات ہے اب ڈر ہے کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ بات مانے نہ ڈر ہے کہ وہ کہیں ظلموں سے تمنا ڈائے یا غلط فیصلہ نہ کر دے تو یہ صورت حمزہ جو ہے اس کو گیارہ مرتبہ تلاوت کر کے وہ اس کے سامنے آپ جائیں انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے پیٹ خراب ہو گئے پیٹ کیڑے ہو جاتے ہیں آنتوں کی کیڑے ہوتے ہیں جس کو پیٹ کے کیڑے کہتے ہیں یا چورنے لگتے ہیں ان کے پشاپ پخانے کی جگہ پر جو چورنے لگتے ہیں بیچینی ہوتی بچے کو چھوٹا بچہ ٹھانگے علاج لاکہ روتا ہے تو اس کا مطلب اس کو چورنے ایک تکلیف ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ سورج جو اکیس مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے بچے کو پلایا جائے اور پینے کے قابل اگر بچہ نہیں ہے تو سرسوں کے تیل پہ دم کر کے وہ مطلبہ جگہ پہ اس کو لگایا جائے تو مطلبہ جگہ پہ اگر وہ لگا دیا جائے تیل اور سر پہ تھوڑی سی مالش کر دیا جائے تو بچے کی بیچینی ختم ہو جاتی ہے اور جو چورنے وغیرہ کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے یہ بہت زبردست تاثیر اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ پیٹ کی کوئی تکلیف ہے پیٹ کی تکلیف ہے مطلب یہ کہ لوگوں انسر کی تکلیف ہو جاتی ہے یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانا کھاتے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ سورج سات مرتبہ اس کھانے پہ دم کر کے کھائیں انشاءاللہ وہ جائے وہ پیٹ میں تکلیف کا باعث نہیں بنے گا اور انسان کو جائے بہت نفع پہنچے گا اس کھانے سے اور ایک فائدہ یہ کہ آنکھ کی کسی قسم کی تکلیف آنکھوں میں درد ہے آنکھوں میں چوبن محسوس ہوتی ہے یا جو ریڈنیس آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے اس کے لیے عرق گلاب کے اوپر یہ سورج جو ہے سات مرتبہ تلاوت کریں وہ عرق گلاب جو آنکھوں کے اندر ڈالیں گیارہ دن پابندی سے کر لیں آنکھ کا کسی قسم کا مرض اور درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو یہ اس کے فائز ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چغل خوری کے اندر مبتلا ہوگا اس میں چغل خوری اور جو ہے وہ غیبت کرنے کا مرض پیدا ہوگا لہٰذا اس کو پہلے سے توبہ طائب ہونا چاہیے اور کسی کی بھی چغلی اور غیبت کرنے سے پرید کرنا چاہیے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تانو تشنی کا مرض اس کے اندر پیدا ہوگا بھلے ابھی سے تانو تشنی کا مرض نہیں ہے اب لوگوں کو تانے کرے گا ٹانٹنگ کرے گا لوگوں کا جو وہ مزاق اڑایا گا اس طرح کا ایک مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا وہ پہلے سے توبہ طائب ہو اور یہ کیرفل رہے کہ میں کسی پر ٹانٹنگ نہ کروں تانو تشنی نہ کروں یہ دوسرا اور تیسرا مطلب ہے کہ اللہ اس کو وسیع و ظرف بنائیں گے یہ ایک اچھے معنی میں تعبیر ہے کہ وسیع و ظرف بنائیں گے اس کو مال و دولت عطا کریں گے اور وہ صلح رحمی میں اپنے اشہداروں میں غریبوں میں بھی تقسیم کرے گا اور اور جو غربہ مساکین ہیں ان کے اندر بھی اس کے مال سے نفع پہنچے گا گویا کہ گویا کہ سخاوت کا کام اللہ ان سے لیں گے اور یہ لوگوں کے در مال و مطا تقسیم کرے گا یہ اس کے لئے بہترین تعبیر ہے بہترین تعبیر ہے